اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ویلیو ہم سٹور کروائیں گے وہ چینج ہو سکتی ہے وہ ویری کر سکتی ہے آپ بلکل اس کو ایسے لگا لیں جیسے میت کے کوسچن میں ہمارے پاس ایکس ہوتا ہے تو ایکس کی ویلیو چینج ہو کر سکتے ہیں ہم چیсы دیچ کر ذا ہوں ہیں ڈیفرنٹنا کر سکتے ہیں اور اس کے باorn ہم اپنا اس سے کام لیتے ہیں ہم کبھی منسی بنانی ہو تو ٹون پوڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ ڈیو بھی پوریٹون ہیں Sense88 کے دوران اگر بھی پوریٹین اگر rekind لاتے ہم پوریٹ بدوست کروائیں گے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک int n لکھا ہوا ہے n کی ویلیو کو to لکھا ہے تو آپ اس to کو کہیں پہ بھی کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر اندر اب ویریبل کیا کرتا ہے ویریبل رپریزنٹ کرتا ہے ایک میموری لکیشن کو یعنی کہ ویریبل کی جو ویلیو ہے وہ میموری کے اندر جا کر سٹور کی جاتی ہے اس کا مطلب آپ یوزر سے جو نمبر لیتے ہو یا آپ یوزر سے اس کا نام لیتے ہو تو آپ وہ نام کدھر سٹور کروا ہوگی فار اگزامپل اگر آپ نے کوئی ایسا پروگرام بنایا جس میں آپ یوزر سے دو نمبر لے رہے ہو اب ان کو ایڈ کروانا چاہتے ہو اب وہ دو نمبر لے کے آپ کدھر رکھو گے تو وہ دو ویلیوز کہیں نہ کہیں رکھنے کے لیے ہمیں جو چاہیے ایک چیز چاہیے وہ ویریبل ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ وہی ویلیو لینا چاہیں یا ہم لوگ ہو سکتا ہے اس کی ویلیو کو چینج کرنا پڑ جائے تو ہم وہ ویلیو چینج کر سکتے ہیں کس کے تھرو اس ویریبل کی وجہ سے کیونکہ جو ویریبل ہے اس کی ویلیو کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو ویریبل ہی ایک ایسی قوانٹی ہے جس کی ویلیو کو ہم لوگ دیورنگ دی ایگزیکیشن آف دی پروگرام چینج کر سکتے ہیں اس کی ایگزیکیشن کے دوران اس پورے کوڈ کے اندر ہم کہیں بھی ویریبل کی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں اب ہم نے بات کی کہ جو ویریبل کی ویلیو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری کے اندر جا کے سٹور ہوتی ہے اب ایسا ہے کہ ویریبل کی ویلیو سٹور ہوتی ہے ویریبل کا نام چینج نہیں کیا جاتا لائک آپ ویریبل کی جب ویلیو چینج کرتے ہو تو اس کی جو میموری کے اندر ویلیو ہوگی وہ چینج ہو جائے گی لیکن ویریبل کی جو نیم ہے وہ وہی رہے گا جو ہم نے فرس ٹائم پر اس کا رکھا تھا اب اگر آپ نے سی میں ویریبل کو یوز کرنا ہے تو اس کو ایک نام دینا بھی ضروری ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی بھی نام کے بغیر کوئی ویریبل جو ہے اس کو یوز کر لو ہم دیکھیں گے کہ ویریبل جو ہے وہ میموری کے اندر کیسے سٹور کرتا ہے یا میموری میں اس کا کیا کام ہے وہ میموری کے اندر کیسے اپنا ڈیٹا سٹور کرتا ہے جو ہم نے بات کی کہ ویلیو چینج ہو تو ویریبل کا نام چینج نہیں ہوتا ہم اب دیکھیں گے اب ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کو بلوگ سے اب جب ہمارا ویریبل کریئٹ کیا جائے گا اگر فار ایسا ہم نے ایک ویریبل لیا اب یہ آپ سے دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک ویریبل لیا ہے کوئی ڈیٹا ٹائپ ہم نے نہیں بتائی جب ہم ویریبل بناتے ہیں تو یہ مائپ کیا جاتا ہے یا جو اس کے اندر ویلیو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بلوگ کو اسائن کی جاتا ہے یعنی اس بلوگ کے اندر اس ویلیو کو رکھ دیا جاتا ہے اب ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں اگر ہم نے ایک انٹیجر ویریبل بنایا تو ہم نے ان کو ویلیو دی ہے جی ٹو اب ویریبل کی ویلیو کیا ہے ٹو اب یہ ٹو کدھر جائے گی اب دائریکٹ پروگرم اپنے اندر تو اس کو سٹور نہیں کرتا اس کو میموری چاہیے ہوتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے لائن پر اس کو نے ان ایک ویل سو ٹو دیا اس لائن پر تو کھوڈ تو یاد رہے آگے وہ سب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا پروگرم میں آپ کہیں بھی اس ویلیو کو یوز کروگے تو اس کو یاد رہے گا کہ یہ ویلیو کیا میں نے استعمال کی تھی تو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ہم اس کو میموری کے اندر سٹور کروا لیتے ہیں جب ہم اس کی ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں تو میموری کیسے کام کرے گی یہ جو اینڈ ایک ویلس ٹو ہے یہ آپ نے جب یہاں پہ اینڈ کو ویلیو دی ٹو تو وہ وہاں پہ جا کے میموری کے اندر اس کو سٹور کر دیتا ہے جیسے ہی آپ ایک ویریبل کریٹ کرتے ہو ایک ویریبل بناتے ہو اگر آپ نے ایم لکھا اب یہ جو ویریبل آپ نے بنایا اس کا ڈیٹا ٹائپ اسے بتا رہا ہے کہ یہ دو بائٹ لے گا انٹیجر دو یا چار بائٹ لے گا تو یہ کیا کرے گا کسی بھی میموری بلوگ کے اندر اس کو دو بائٹ دے دے گا اب یہ ایم والی جو ویلیو ہے وہ اس کے اندر جا کے سٹور ہوگی اب جب بھی آپ ایم کو کوئیINGS beaten کردے گئے وہ اس کے اندر جا کے سٹور کی جائے گی اس میموری بلاب کے ان اینر جا کے سٹور کی جائے گی کیو گیا تو ایم کی جو بھی ویلیو آئے گی وہ یہاں نے سٹور کی جائے گی اب ام نے کیا کیا کہ ایم کو ہم لوگ کہیں پر بھی چینج کر سکتے ہیں اگر ایم کو one کیا وہ و keer در جائے گا جہاں پہ ایم کو ایڈریس جو ملا ہے جہاں پہ میموری ملی ہے بھی بھی صاحب ہے ایسا بھی possible ہے کہ ہمیں m کی ویلیو کو change کرنا پڑ جائے تو یہ new value کہاں جائے گی یہ new value بھی وہاں ہی جائے گی جہاں پہ one تھا وہاں پہ اس one کو update کر کے یہاں پہ value true کر دی جائے گی memory location وہی رہے گی variable کا نام بھی وہی رہے گا صرف اس کی value جو ہے وہ update کر دی جائے گی change کر دی جائے گی اسی طرح اگر ہم نے کسی variable کو use کرنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے declare کرنا ہوگا declare کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے compiler کو بتانا پڑے گا کہ یہ variable کس type کا ہے اور اس کا نام کیا ہے تو variable کو declare کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا data type لکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے variable کا نام لکھتے ہیں اس کا syntax ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے data type اور اس کے بعد variable کا name اور end پہ semicolon جو بتائے گا کہ یہاں statement terminate کی گئی ہے for example اگر ہم نے integer type کا variable بنانا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے int اس کے بعد space پھر اس variable کا نام جو کہ n ہے اور پھر semicolon جو بتائے گا کہ یہاں پہ declaration ہتم ہوئی ہے اس کے بعد آتی ہے جی variable definition variable definition جو ہے ہمارے compiler کو بتاتی ہے کہ variable کا نام کیا ہے اور اس کا data type کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک memory جو location ہے وہ بھی reserve کر دے گا ہمارے ایک variable کے لیے ٹھیک ہو گیا variable definition کیا کرتی ہے compiler کو variable کا نام بتاتی ہے اس کا data type بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ memory میں ایک location بھی ہمارے variable کے لیے reserve کر دی ہے اب ایسا ہے کہ ہم لوگ variable جو ہیں وہ declare کریں یا define کریں یا initialize کریں initialization کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے variable کو declare کیا ہے وہیں آپ اس کو value sign کر دو تو جو memory block کے case میں لوگ کر رہے تھے m equals to 1 یا int n equals to 2 تو وہ اس کی variable declaration نہیں initialization تھی جو آگے بھی ہم ڈسکس کریں تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے نام رکھنے کے کچھ حصول ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارا انسانوں کا نام آپ دیکھ لیں یا کسی چیز کا name ہے تو وہ alphabet میں ہوتا ہے وہاں one two three نہیں ہوتے تو گیا کسی student کا name ہو تو وہ strings میں ہوتا ہے وہ one two three four نہیں ہوتا تو اسی طرح variable کا نام رکھنے کے بھی کچھ حصول ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ variable کے name میں صرف letters اور underscores یوز کر سکتے ہیں جنس میں letters digits اور underscores یہ تینوں آ سکتے ہیں letters سے مراد ہے alphabets digits سے مراد ہے zero سے nine کا combination اور underscores ہمارے پاس underscores ہے special character میں سے ہم صرف underscores لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم special character کو use نہیں کر سکتے اب digit بھی یوز کر سکتے ہو alphabet بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ایک condition ہے کہ جو variable کا first character ہے وہ ہمیشہ ایک letter یا underscore letter سے مراد ہے small case abc میں سے اور آپ upper case abc میں سے کوئی alphabet رکھ سکتے ہو لیکن آپ zero one میں سے کوئی بھی digit جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے alphabet کوئی بھی آ سکتا ہے start پہ underscore بھی آ سکتا ہے لیکن صرف ہمارے پاس digit یا کوئی special character underscore کے علاوہ variable کے name میں start پہ نہیں آ سکتا اور نہ ہی special character center یا end پہ ویریابل کے نام میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ understand نہیں کر پائے گا اس کو الگ الگ ویریابل لے لے گا یا ایرر بھیج دے گا آپ کو کی ورڈ ہم نے پہلی بات کی ورڈ کے ورڈ ہیں ان کے اپنے ذات کی کوئی مننگز ہیں ان کا استعمال ہے تو ہم اس کو ویریابل ڈیکلیر نہیں کر سکتے ویریابل initialization کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ویریابل کو ویلیو سائن کر دی ویلیو کا سائن کرتے ہیں جب ہم پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ویلیو ملنی ہے جب ہم لوگ ویریابل ڈیکلیر کرتے ہیں ویریابل کے اندر کچھ بھی پتا ہوتے اس کا یہی آنسر ہے اس ملنی ویریابل کو اینیچلائز نہیں ویریابل اس کا نیم ویریابل اس سائن کرنی ہے ڈیکھنے ویریابل کو پریکٹس دیکھیں گے تو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس ویریابل کو کیسے ڈیکلیر کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہلے کریں گے ویریابل ڈیکلیرشن 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 ڈیکلیرشن ساتھ استغرام کو اس ڈیکلیرشن اس ڈیکلیرشن ڈیکلیرشن ویریابل ڈیکلیرشن اب ہم دیکھتے ہیں ویریبل انیشیلائزیشن اور اگر میں اس کو یہاں پہ ویلیو سائن کر دوں اور میں اینڈ کی ویلیو یوزر سے بھی لے لوں پہلے ہم لوگ اینڈ کی ویلیو ڈسپلی کرواتے ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد ہم یوزر سے لیں گے ویلیو اور وہ شو کروائیں گے کہ اینڈ کو اپڈیشن ملی کے نہیں یہاں پہ لگائیں گے ہم لوگ نیو لائن تاکہ اوٹپٹ تھوڑی خیٹ ہو سکے جی دیکھیں اس نے کیا کہ ویلیو آف اینڈ is 1 جو کہ پہلے 1 تھی اب ہم ویلیو سائن کر رہے ہیں 6 تو ویریبل کی ویلیو چینج ہو گئی جیسا کہ ہم نے بات کی تک کہ ہم ویریبل کی ویلیو کو کہیں بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی پروگرام کی ایگزیوشن کے دران اور وہ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اب جو اینڈ کی ویلیو چلے گی وہ 6 چلے گی باننے ہی چلے گی کیونکہ وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے تو یہ ویریبل انیشالائزیشن اور ڈیکلیریشن تھا اس کے فردر ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں ویریبل کو جو ہمارا کوڈ ہے وہ بیسیس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہم لوگ پہلپلیشن جو ہے وہ ویریبلز کے تھوڑ کرتے ہیں اور اس کی ویلیو بیری کر لیتی ہے تو ہم لوگ نے جہاں چینیز کرنے ہوتا ہے ہم وہ یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں